اس میں ابھی آپ لوگ ہمیں کعبہ سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی شک آپ کو کیوں ہے شریعت کا مذاق آپ لوگ اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو آپ لوگ قتل کرتے ہیں اگر علماء کے فتاوہ آپ کے لئے کافی نہ ہو تو پھر اور کوئی ہم طریقہ آپ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے بہت اچھا جو محلانہ حضرات آپ کے ہاتھ میں فتاوہ دیں وہ بلکل ٹھیک ہیں ابھی آپ امام کعبہ کو بھی نہ ماننے سے انکار کریں تو پھر ہم دعائی کا سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی آنکھیں کھولے بلکل ہم امام کعبہ کو گمراہ سمجھتے ہیں اسے ہم درباری ملہ سمجھتے ہیں اگر اللہ کا قرآن تمہارے لئے کافی نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث تمہارے لئے کافی نہیں ہے تو اس کے انتظام ہم نے کیا ہوا ہے الحمدللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ سے اختلاف کرے گا اس کو آپ قتل کر دیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایک دبا پھر پڑھوں قائدی عظم وحید شخص تھا جو پاکستان بنانے کے حق میں تھا اور جتنے مولانا حضرات تھے مولوی حضرات آپ جیسے ان سب نے قائدی عظم کو کافر کا آدھا کہ یہ علاق ملک بنا کے کفر کر رہا ہے اور جیسے یہ ملک بن گیا تو آپ لوگ اس ملک کے ٹھیکے دار بھی بن گئے پہلے آپ نے مخافظ کی اس ملک کے بننے کی جب ملک بن گیا تو آپ لوگ اس کے ٹھیکے دار بھی بن گئے ہم حضرت والا پہلے بھی قائدی عظم کو کافر سمجھتے تھے اور اب بھی قائدی عظم کو ہم کافر آزم سمجھتے ہیں اگر آپ نعوذ بللہ اس قائدی عظم کو جو کہ موسن ہے ہمارا جس میں پاکستان بنا کے دیا اس کے خلاف اگر آپ یہ پلٹی شدی بات کر رہے ہیں تو اسی کے بنائے ملک میں حرام کھارے پھر آپ لوگ پاکستانی فوجیوں نے تو کسی بھی مسجدوں کو شہید نہیں کیا یہ تو خود بخود گر گئی ہے نا ان سب کی فیرستے پیش کرنا بھی ضروری ہے بھی کون سی مسجد کو میں یاد کروں اور خود لال مسجد کا مسئلہ بھی تو مسجدوں کی شہادت سے شروع ہوا ہے اب اگر لال مسجد کو ہم محید زرار کریں تو اس قرآن کیا خیال آپ کا آپ ہماری مسجد کو محید زرار کرنے ہیں کیا لال مسجد کو ہم محید زرار نہیں کر سکتے ہیں میں نے آج تک کسی فوجی کو محید گراتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے آج تک کسی فوجی کو آپ کے مرے بندوں کا سر آنکھ یا کان کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا میاں صاحب آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں الحمدللہ پاکستان کے بینک جو ہیں یہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے ان بینکوں کو خالی کرنا جہاد سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ غنیمت اسیر برا غنیمت ہو یا غوا برا تاوان ہو اس کو جتنا مرضی خوبصورت نام دے ہے یہ حرام کا پیسہ ہے یہ طاقہ زنی کا پیسہ اور جس کی سختی سے موائد ہے اسلام میں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے اور اپنے ملک کو جشت کردوں سے پاک کرنے آئے ہیں ہم ان لوگوں کو ختم کرنے آئے ہیں جو عورتوں کو بچوں کو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں جنہوں نے اس ملک کا آمن و سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے انشاءاللہ یہ بھی امید رکھیں کہ آپ کے ملک میں انشاءاللہ آمن اس وقت قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم لوگ پر آمن نہ ہو جائیں آپ لوگوں کو پر آمن تو خرلائی کریں کیونکہ آپ لوگ گمرائی کی اب اس سطح میں پہنچ چکے ہیں جہاں بھی یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرائت دے گا یا آپ کے خلاف اپنی ایسی قوت بیجے گا کہ آپ لوگ فنا و برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ کو اکل آ جائے کہ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جو فتنوں کا ذکر ہے پورے کے پورے فتنے آپ نے وہ پورے کن کی ہیں ایک ایک فتنے کا ذکر ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہیں گے لیکن قرآن ان کے حالت سے نیچے نہیں اترے گا وہ تمہارے بچوں کو تمہاری عورتوں کو قتل کریں گے اور کہیں گے جب میں ہم نے اللہ کے نام بھی کیا یہ سب کی سب احادیث میں موجود ہیں یہ ساری کی ساری نشانیاں جو آپ لوگ پورے کر رہے ہیں میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ مت اس فتنے کا شکار ہوں اور مت گمراہی کی طرف جائیں